ہلو فرینز آج ہم دیکھیں گے باجو کی کاٹنگ اینڈ ڈروائنگ وہ بھی بلکل سمپل ترکیسی اس کے لیے ہم نے ایک کپڑا لیا ہے اور اس کو ہم نے فولڈ کر لیا ہے اس کے بعد اور ایک ہم نے فولڈ کر لیا اس کو پر ہم ڈروائنگ بنائیں گے تو باجو کی جو لمبائی رہے گا وہ ہے سیون انچ تو اس کے لیے ہم نے ایٹ انچ پہ ای مارک کر دیا اس طرف سے بھی ہم ڈے لیں گے ایٹ انچ چاروں طرف سے ایٹ انچ ہونا چاہیے تو یہاں سے ہم ایک سیدھا لائن ڈروائنگ رہ کر لیں گے اب نیچے سے ہم چھوٹ دیں گے ایک انچ اسے سیلائی کرنے کے لیے ہم ایک انچ چھوٹ دیں گے تو ایک انچ پہ ہم نے مارک کر دیا اور ایک سیدھا لائن ڈروائنگ رہ کر لیا اب اوپر سے ہم مارک کریں گے سارے آٹ انچ پہ اس سارے آٹ انچ پہ ہم نے مارک کر دیا اور یہاں سے اب نیچے کی طرف ہم مارک کریں گے سارے تین انچ پہ اب ہم باجو کو سیدھ دے لیں گے یہاں سے اسے سارے تین انچ چھوٹ دیا تھا یہاں سے سیدھ دیں گے دیں گے اب ہم مت علیج ہیں اب ہم مارک کریں گے quarterback کی طرف ایسے ہم آدھا ہنچ پر مارک کرتے چلے جائیں گے یہ جو آدھا ہنچ پر مارک کر دیں گے ایک آٹنے کے بعد یہ ہو جائے گا ہمارے فونٹ پٹ کے بازو کی کٹنگ ہم یہاں سے ہم مارک کریں گے سارے پاچ انچ پر یہ ہمارے آرمول کا مارک ہے ہم لیڑنچ ایکسٹر لے لیں گے ہم ان پوائنٹ کو ہم ملائیں گے سیدھا لائن ڈرو کر لیں گے ایسے ہم لائن ڈرو کر لیں گے دونوں لائن تو یہ ہمارا ہو جائے گا باجو کی ٹرائن یہ باجو کی ٹرائن ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایسے کٹ دیں گے یہ ہاں پہ ہم ایک لیں گے تو یہ ہو جائے گا ہاں کا فرن سائٹ کا اور جو آدیں کچھ پر ہم نے ڈرویں کیا تھا اسکا ہم کاٹ دیں گے یہ ہمارے فرن سائٹ کا باجو اور اس طرح سے بیک سائد جو یہاں پہ ہم بھی لیڑ دیں گے تو دونوں باجو ایکسات کاٹ گیا ہے تو اسکا ہم ایک لیڑ کر لیتے ہیں یہ بن چکا ہے ہمارا باجو کی گٹنگ